محبت کی شادی صرف تین ماہ میں اپنے اقتطام کو پہنچی نامور صحافی کے بیٹے نے اپنی بیوی کو ڈمبل مار کر قتل کر دیا سینئر صحافی آیاز امیر کے بیٹے شاہ نواز امیر کے ہاتھوں قتل ہونے والی اس کی بیوی سارا کا پوسٹ مارٹم مکمل کر لیا گیا پوسٹ مارٹم ریپورٹ کے مطابق مقتولہ کے سر، ماتھے اور بازوں پر زخم کے نشانات ہیں خاتون ڈاکٹر نے سارا کی لاش کا مکمل معاینہ کیا مختلف ایکس رے بھی لیے گئے ہسپتال ذرائع کا کہنا ہے کہ مقتولہ کی لاش پولیس کلینک کے سرد خانے میں رخوا دی گئی ہے پولیس کے مطابق مقتولہ کی میت نمونے فارنزک کے لیے بھیجوائے جانے کے بعد لوحکین کے حوالے کی جائے گی اور مقتولہ کے خاندان والوں سے کینیڈا میں رابطہ کیا جا رہا ہے اگر خاندان سے کوئی مدعی مقدمہ نہ بنا تو پھر پولیس کی مدعیت میں مقدمہ درج ہوگا ذرائع نے بتایا ہے کہ وارداد کے وقت ملزم نارمل تھا اور کسی نشے کی حالت میں نہیں تھا خیال رہے کہ اسلام آباد کے علاقے چک شہزاد میں سینئر صحافی آیاز امیر کے بیٹے شاہ نواز نے اہلیہ سارا کو قتل کیا اور ملزم کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے پولیس کے مطابق چک شہزاد میں سینئر صحافی آیاز امیر کی بہو کو گھر میں قتل کیا گیا سینئر صحافی آیاز امیر کی بہو سارا کے قتل ہونے کی تفصیلات بی این ٹی وی کو موصول ذرائقہ بتانا ہے کہ آیاز امیر کی بہو گزشتہ روز ہی دبائی سے پاکستان پہنچی تھی اور پاکستان پہنچ کر انہوں نے گزشتہ روز ہی گاڑی بھی خریدی تھی فیملی ذرائقہ بتانا ہے کہ مقتولہ سارا دبائی میں ملازمت کرتی تھی اور دونوں کی تین ماہ پہلے ہی شادی ہوئی تھی مقتولہ کا سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر شاہ نواز سے رابطہ ہوا تھا اور پھر دونوں نے شادی کر لی ذرائقہ کہنا ہے کہ گزشتہ روز ہی سارا اور شاہ نواز کے درمیان تقرار ہوئی تھی جس کے بعد شاہ نواز نے سارا کے سر پر لوہے کی چیز دے ماری ذرائقہ مطابق سر پر چوٹ لگنے پر سارا بے ہوش ہو گئی تھی تو شاہ نواز نے اسے باتھروم کے ٹب میں ڈال کر پانی کھول دیا جس سے اس کی موت واقعہ ہو گئی ذرائقہ بتانا ہے کہ آیاز امیر کی سابق اہلیہ جو اس وقت فارم ہاؤس پر ہی موجود تھی جب انہوں نے یہ مناظر دیکھے تو پولیس کو اطلاع دی دوسری جانب سوشل میڈیا پر لوگوں نے اس قتل کو نور مقدم قتل سے جوڑتے ہوئے لکھا کہ اگر نور مقدم کے قاتل کو سرعام فانسی دی ہوتی تو آج ایسا نہ ہوتا مختارہ مائے اسائلم لینے کے لیے سب کچھ کرتی رہی موٹو اے ریپ کیس والی خاتون اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلی نور مقدم کی کردار پر کیچڑ اچھانا گیا اس حوالے سے چک شہزاد فارم آس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سینئر صحافی آیاز امیر کا کہنا تھا کہ ایسا واقعہ کسی کے ساتھ پیش نہ آئے یہ صدمہ کسی کو اٹھانا نہ پڑے واردات کے وقت بیٹے شاہنواز کے نشے میں ہونے سے متعلق سوال پر ریاض امیر کا کہنا تھا اس بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں یہ قانونی معاملہ ہے سر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاہنواز جو تھا وہ نشے میں تھا نشہ کرتا تھا سر یہ تو میرے خیال ساری یہ سارے وہ لیگل چیزیں اس کی بارے میں آپ میں کیا کہوں میں تو صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایسا واقعہ کسی کے ساتھ پیش نہ اور یہ صدمہ کسی کو اٹھانا نہ موسیقی